السلام علیکم سولہ سپٹمبر دوزار تئیس ہے باروز ہفتہ ہے اور شام ہونے والی ہے آج صبح سے لے کر اب تک کوئی سونے کے ریٹ میں خوخاص تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی تک صبح والا ہی ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ ہے انیس سو تیزی ڈالر پر آنس پر دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ روپے میں پیس کا ریٹ رکھا ہوا ہے دو لاکھ سترہ ہزار پانچ روپے میں خریداری کا ریٹ رکھا ہے دو لاکھ پندرہ ہزار پانچ روپے میں روے کا ریٹ رکھا ہے دو لاکھ چودہ ہزار پانچ روپے روے کی خریداری کا ریٹ رکھا ہوا ہے اور جو پر گرام قیمت رکھی ہے انہوں نے اٹھارہ ہزار ساتھ سو تیتیس روپے اٹھارہ ہزار ساتھ چار سو پچھتر روپے اور کے پی کے والا ریٹ جو ہے دو لاکھ ستائیز دار چھے سو اور دو لاکھ چوبیز دار پانچ سو خریداری کا ریٹ ہے چاندی وہی انٹرنیشن مارکیٹ میں سات سو چالیس ڈالر پر کلو ہے اور اس میں بھی تیرہ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے پاکستان میں چاندی کا ریڈ پچی سو بیس پاکستان میں دس گرام جو چاندی کی قیمت بنتی ہے وہ اکی سو ساٹھ ہے اور پر کلو دولاک سولہ ہزار پے میں چاندی کی قیمت اسلام علیکم پہلا ہی کمیٹس پڑھتے ہیں زکیری اللہ کا رجل صاحب پچیتر پرسنٹ گولڈ ہے لاہور میں دو لاکھ سولہ ہزار دو لاکھ سترہ ہزار پے میں مل رہا ہے لے لیں کہ نہیں ابزل توبانی صاحب جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہمیں تجزیہ اور رائے بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گولڈ نیچے جائے گا منڈے کو ڈالر بھی نیچے جائے گا مدیہ میمن کافی عرصے بعد ہمارے چینل پہ آئی ہیں غالباً نواب شاہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ لکھ رہے ہیں کہ اسلام علیکم سونا خریدنا چاہیے ابھی ذکیری اللہ نے بتایا کہ جی ستر سے پچیتر پرسنٹ ہمارے پاس گولڈ موجود ہے تو اگر جس طرح ابزل توبانی صاحب نے بھی مشرع دیا کہ منڈے کو ہو سکتا ہے گولڈ نیچے آ جائے تو پھر پچیس پرسنٹ کے لیے کیوں رسک لیتے ہیں لہٰذا کافی ہے میمن صاحبہ آپ بھی اگر تو آپ کے پاس فل کیش ہے تو کم از کم آپ کے پاس پچاس سے پچیتر پرسنٹ گولڈ ہونا چاہیے اگلا کمنٹس لکھ رہے ہیں گلشان گلشان کہتے ہیں جی کہ آج ڈالر کو کنورڈ کر کے کتنے میں گولڈ کا ریٹ نکالا گیا ہے تو چلیے جناب کلکلیٹر سامنے کر لیں پہلے ہم نکالتے ہیں پر آنس پر ایک گرام کا ریٹ انٹرنیشن مارکیٹ میں انیس سو چوبیس تقسیم اکتیس شاریہ وان زیرو تری ایکول کرتے ہیں تو اکسٹ اشاریہ آٹھ پانچ یعنی سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ فائیو آ رہا ہے اب سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ فائیو کو ضرب دیں گے ہم دو سو نینانوے پوائنٹ سیون زیرو سے یعنی دو سو نینانوے روپے ستر پیسے سے جوا کریں گے ہم دو سو روپے ٹیکس مزدوری لیبر اور ریٹ آ جائے گا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو چالیس روپے دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو چالیس روپے آج کا ریٹ آئے گا اور آج صبح ریٹ کھلا تھا دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے چالیس روپے تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈالر تین سو دو سو نینانوے روپے ستر پیسے کروڑ ہوا ہے اور اگر آپ نے روے کا ریٹ نکالنا ہے تو پھر آپ یہ جو دو سو روپے ٹیکس پر گرام پر جمع ہوا ہے بزوری وغیرہ اس کو آپ کو ہٹانا بڑے گا باقی ریٹ وہی آ جائے گا شہروز یہ کل والی ویڈیو پہ مشرع دے رہے ہیں کہ اس وقت گولڈ کا ریٹ دبائی سے اوپر ہے اور چاندی کا نیچے چاندی خریدو چاندی کی طرف ہمارے دوستوں کی توجہ بڑی کم ہے اس پر بھی قسمت آزمائی کرنی چاہیے بڑا برکت والا کام ہے اور پچھلے دنوں چاندی کا ریٹ پچی سو بیس پچی سو پچاس روپیہ پر تولہ جا رہی ہے رمیز راجہ صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ پاکستان کے اندر کون سے کرٹ کا زیادہ گولڈ بنایا جاتا ہے تو جناب اکیس اور بیس کرٹ کا اس کمیٹس میں لکھتے ہیں یوزر کہتے ہیں جی السلام علیکم راجہ صاحب سر میرے پاس گولڈ ہے بائیس کرٹ سعودیہ کا بنا ہوا اور ویٹ ہے اکتیس گرام تین سو ملی کینڈلی تھوڑی سی رہنمائی کر دیں کہ اس میں کارٹ کتنی ہوگی اور خالص کتنا بچتا ہے اور کتنے کا ہوگا آج جو پاکستان کے اندر روے کی خریداری کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ چودہ ہزار پانچ سو ہے آپ کا جناب تقریباً اگر بائیس کرٹ کا گولڈ پکا ہے اور اس کے اوپر سٹمپ بھی لگی ہوئی ہے سعودیہ کی تو سولہ ہزار سے لے کر سولہ ہزار ایک سو روپے تک پر گرام ریٹ جائے گا کل رقم کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو تقریباً پانچ لاکھ چھتیس ہزار بنتے ہیں آخری کبیٹ جو پڑھتے ہیں ارسلان عمر تارک صاحب کہتے ہیں کہ راجہ جی ویڈیو بڑھاؤ تو ڈالر کماؤ ارسلان عمر تارک صاحب ساڑے والے نہیں تو کسے اور والے جاؤ سانو اج دنا ستاؤ گوریاں کرو ڈالر کانے سوکھے تھے نہیں گوریاں دا مال کسے کسے دے نصیب ہوں دا جناب بارحال دیکھ لیں پچاس سے پلس میری عمر ہے دکان کے معاملات بھی دیکھنے ہیں بزار کے معاملات بھی دیکھنے ہیں گھر والوں کے معاملات بھی دیکھنے ہیں اور روزانہ کا کم از کم دو کنٹینٹ بنا رہا ہوں پھر اس کی آڈیٹنگ خود کرنا اس کے لیے سارا کام کرنا دماغی طور پر فیل ہو جاتا ہے بنتا جناب چلیے اللہ حافظ کرتے ہیں پاکستان زندہ بات اور پاک فوج زندہ بات